تو میں پیر صاحب سے کہتا ہوں کہ پوری حقیقتیں پتہ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا شروعات ہی انہوں نے کی انہوں نے انہوں نے انیس سو ستر کی بات کی اٹھاسی کی بات کی کہ اتنی سیٹیں تب بھی نہیں لگی ستر میں شہید زرفکار علی بھٹو کا توفان تھا ہم سب کو پتا ہے اٹھاسی میں پیر صاحب پگارہ اس وقت سٹنگ پیر صاحب پگارہ شاہ مردان شاہ محروم وہ خود الیکشن لڑے تھے واحد ہے کہ پیر صاحب سٹنگ الیکشن لڑے ہو اور بری طریقے سے ہارے تھے اٹھاسی میں جو اٹھاسی کی ذکر کر رہے ہیں اس دفعے جو الیکشن ہوئے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پیر صاحب نے کہا میں سب سے پہلے تو پیر صاحب محترم میں ان سے کہوں گا اپنے دوست بدل لیں انہوں نے کہا میرے ایک دوست نے مجھے تین مہینے پہلے کہا کہ آپ کے سامنے زیرو لکھا ہے کہ ایسے دوست رکھتے کیوں ہوں جو آپ کو یہ بتائیں کہ زیرو رکھا ہوا ہے آپ کے سامنے اور پھر بھی ابھی دوست کہہ رہے ہیں ان کو تو دوست بدلنے اپنے میرے خواہلے یہ آپ کے مخلص دوست نہیں ہے آپ مخلص دوستوں کے ساتھ کام کریں اور انہوں نے کہا کہ جی کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی سارا سویپ کریں پیپلز پارٹی نے جیسے میں نے کہا پانچ سال محنت کی ہے ایک ایک سیٹ کا حساب دینے کے لئے تیار ہیں کہ کیسے ہم نے جیتی ہے ہمارے خلاف پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی ان کی جو جس طریقے سے انہوں نے الیکشن لڑا میرے لئے بڑا آسان تھا الیکشن میرے اپوننٹ کا شاید آپ کو نام بھی نہیں پتا ہو ادھر سارے آپ ہیں ادھر ناصر شاکر صلی اللہ کون کھڑا ہوا تھا کسی کو نام آتا ہے شرجیل میمن کے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا کسی کو نام پتا ہے تو یہ حالت تھی کہ ان کو امیدوار نہیں مل رہے تھے ملا جھلا کے ادھر ادھر سے ساری جماعتیں سپورٹ کر رہی ہیں اس کے باوجود پندرہ بیس فیصد سے زیادہ ان امیدواروں نے ووٹ نہیں لیے اسی فیصد یا اس سے کہیں زیادہ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے تو یہ زمینی حقائق تھے جو پیر صاحب کو بتائی نہیں گیا تھا میں آپ کو ایک اور وجہ کی بات بتاؤں انہیں نے کہا تھا نا کہ میرے بھائی سے بات کرو تو ان کے بھائی موصوف نے چیئرمن صاحب سے کہا اور میں ادھر موجود تھا یہ عمران خان کا زمانہ ہے کہ جی ہم ہیں تو آپ کے ساتھ ہم ہیں تو آپ کے ساتھ ہمیں ذرا بینیفٹ لے لینے تھے آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو ہمیں ادھر سے فائدہ ہو جاتا ہے اور پھر جب الیکشن کریں اور کہتے ہیں ہم آپ سے مل جائیں گے آپ فکر نہ کریں الیکشن جب ہو گیا ہم نے اپنی سیٹوں کا ڈیسائیڈ بھی کر لیا اس وقت انہوں نے اپروچ کیا چیئرمن صاحب کو اور کہا دس سیٹیں ہمیں دو چیئرمن صاحب نے ان سے کہا کہ ابھی پارٹی نے کہا کہ ابھی تو بہت دیر ہو گئی ہے ہم تو اپنی انان کر چکے ہیں لیکن ویسے بھی آپ کی سیٹیں بنتی کیا ہیں پیشلی دفعے جی ڈی اے نے دوہزار اٹھارہ میں تین سیٹیں لی تھی قومی اسمبلی کی جن میں سے دو ان کو چھوڑ کے چلے گئے ایک ہی رہ گئی تھی خاتون جو ان کے ساتھ رہیں انہوں نے جو پروینشل سیٹیں تھی مجھے آدمی پانچ لی تھی شاید ٹوٹل ان میں سے تین ان کے ساتھ کھڑیں دو سانگڑ سے اور ایک خیرپور سے اور ابھی بھی ایک سانگڑ سے سیٹ جیتے ایک خیرپور سے سیٹ جیتے وہ باقی تو آپ بڑھ کے چلے گئے تھے تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا ہے دس سیٹ مانگنے کا اگر کوئی ایسی بات کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ مل کے ہم کام کریں لیکن ان کو خیال تھا ان کو آسرہ دوستوں کا تھا شاید جو دوست ان کے نا ہوئے پھر زیرو بھی بتا رہے ہیں اور دوستوں کی بات بھی کرتے ہیں تو یہ میں کلیر کرنا چاہتا تھا کہ یہ تھی اس کے ساتھ ساتھ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے پیر صاحب سے باتیں کروائیں اور وہ انسیڈنٹس جو اس وقت خاص طور پر کچھ ازلا میں اور میں نام لوں گا سانگھڑ میں کھپرو کے اندر ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا جو ان کا تھا نہیں جو ابھی آیا تھا ان کو تازہ جوئن کیا تھا اس نے اس کینڈیڈیٹ نے جو ادھر دھاندلی کی کوشش کی اس کی وجہ سے ایک شک کی حلاکت ہوئی ہے مری ابیلے کا اور دوسرے کی ٹانگ میں گولی ہے دوسری انہوں نے بات کی کہ جی لیاقت جتوئی پہ مرتضی جتوئی پہ اور لڑکانا کی انہوں نے بات کی میں لکھے لائے تھا اور یہ سارے ہوئے اب میں بتاتا ہوں فریدہ باد میہڑ جہاں لیاقت جتوئی کہہ رہا ہے کہ میرے کسی رشدار پہ ایف آئی آر ہو گئی ایف آئی آر سٹیٹ نے کٹی ہے میں نے ساری تفصیلات لی سٹیٹ نے کٹی ہے ادھر ایک خاصٹیلی کا مرڈر ہوا ہے الیکشن کے دن کیا ایف آئی آر بھی نہیں کٹے گی کسی مرڈر پہ مرتضی جتوئی صاحب اپنے کافلے کے ساتھ الیکشن کے دن جا رہے تھے وہاں پہ فائرنگ ہوئی ایک شخص کے پیٹ میں گولی لگی ہے اس کی ایف آئی آر کٹی ہے کیا ایف آئی آر بھی نہ کٹیں مروت کی بات کی کہ مروت صاحب چڑیا بھی نہیں مارتے اور ان کے اوپر کیس کر دیا ہے مروت صاحب اور ان کے لوگوں نے الیکشن کی رات ہمارے کینڈیڈیٹس کو حراسہ کیا ہمارے کینڈیڈ سعید غنی کے بھائی کو انہوں نے اپڈکٹ کیا اور جب وہ ادھر سے انہی کے لوگوں نے پھر کچھ کر کے نکالا تو پیچھے ان کے فائر کیے ان کے اوپر وہ ایف آئی آر کٹی ہیں ان کے اوپر اب کیا مطلب ہے آپ کا کہ آپ بدماشی بھی کریں گے دانلی کرنے کی کوشش بھی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی آپ اسٹیٹ کوئی کام نہ کریں یہ ہم نے نہیں کٹی اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے انٹرم چیف منسٹر ہے پہ یہ ہوا ہوگا نا ساری فائر ابھی تو ہمیں نہیں کٹی لالکا نا بہت کی انفورچنٹ واقعہ ایک ہوتل پہ ہمارے مخالف امیدوار تھے ان کے حامی اس لئے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیے جا کے رات کو پہلے حملہ کرتے ہیں اور فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں اگلے دن صبح پھر جاتے ہیں جب اگلے دن صبح جاتے ہیں پولیس پہنچ جاتی ہے اور اس ساری آلٹرکیشن میں دو لوگ ایک پولیس کا ایس آئی علی سلطان جس کا نام ہے اس کو دو گولیاں لگتی ہیں دوسرا حسن چانڈیو اس ہوتل کے حالک کا اس کو پانچ گولیاں لگتی ہیں پانچ گولیاں پیٹ پہ سینے پہ شولڈر پہ ایس آئی کو دو گولیاں ایک سینے پہ لگی ہے اور ایک کندے پہ لگی ہے تیسرا ایک دہانی دیت ہوتی ہے اس کو پیٹ پہ گولی لگی ہے فائر بھی نہیں کٹے گی اور وہ سٹیٹ نے کٹی ہے فائر تو پیر صاحب کو حقیقتیں معلوم کرنی چاہیئے تھی اس سے پہلے کہ وہ استعمال ہوتے جی ڈی اے کہ ان لوگوں ساتھ جو ہارے ہوئے تھے جن کا کبھی چانس نہیں بنتا تھا اور اس کے بعد آخر میں جب ایک سوال ان سے ہوتا ہے کہ جی آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی دو لوگ جائے گی کہ ہم کیسے جیتے ہیں ان کی مرضی ہے چھوڑے نہ چھوڑے انہیں نے جیتی ہیں تو رکھیں نہیں چھوڑی چھوڑ دیتے ہیں ہم الیکشن لڑیں گے دوبارہ الیکشن میں جو بھی جیتا ہم کھڑی ضرور ہوں گے ہمارے امید بار بڑے ڈیفرنس سے ہم نہیں آرے لیکن ٹھیک ہے اب وہ آرگے الیکشنز دو جو صوبائی اسیملی کی تھی کہتے ہیں تو ان سے تو ان سے سوال کیا گی کہ آپ نہیں رکھنے کے لیے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ چھوڑ رہے ہیں اب آپ یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ تو ناراض ہو جائے گی آپ سے تو انہوں نے بڑا مزیدار جواب دیا تھا کہ بیٹا بھی جب باپ سے ناراض ہو جاتا ہے تو بیٹا بھی گھر چھوڑ کے چڑھا جاتا ہے پیار باپ بیٹے کے معاملے میں ہم نہیں پڑتے یہ ان کا فیملی کا معاملہ ہے باپ بیٹے کا وہ خود سمالیں یہ میرا نہیں خیال ہے کہ مناسبے مجھے کچھ کہنا لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ ایکست کو تسلیم کریں سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنے پانچ سال کی محنت پہ پانچ سال کے کام پہ ہماری لیڈرشپ اور سندھ کے عوام ابھی بھی شہید زکرکار علی بھٹو اور شہید محترمہ بنظیر بھٹو کے شہدائی ہیں میں ختم کرلوں میں ختم کرلوں وہ ابھی بھی شہدائی ہیں اور اس کے ساتھ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آسف علی زرداری صاحب نے جس طریقے سے پارٹی کو وہاں سمالا ہوا ہے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے امیدوار جیتے ہیں اور اچھی لیڈ سے جیتے ہیں میں آپ کے ٹی وی پہ تجزیر بھی سن رہا تھا وہ لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ اتنی لیڈ کیسے آگئی پیپلز پارٹی کی تو بہت منجھے ہوئے اینکرز نے خود ہی جسٹفائی کیا کہ نہیں جی پیپلز پارٹی نے یہاں کام کیا باقی ساری جماعتیں دوسری جانے بڑیالہ جیل کے باہر پی ٹی رائنوار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں گوھر صاحب بھی آمد خان صاحب بھی ٹرائے کرتے رہے تھے دو بار ہم ادھر آئے بھی تھے لیکن اجازت نہیں مل رہی تھی اور کوشش یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلے کرنے ہیں سیاسی فیصلے کرنے ہیں الیکشن کے بعد جو بہت ضروری فیصلے ہیں ان سے مشاورت نہ ہو سکے لیکن بارحال آج عدالت کے فیصلے لینے کے بعد ہمیں اجازت ملی تو بھرپور گفتگو ان کے ساتھ ہوئی سیاسی معاملات پہ بلخصوص انہوں نے یہ سب سے پہلے تو کہا کہ ہماری قوم جاگ چکی ہے قوم نے ایک بہت لیکن بارحال آج عدالت کے فیصلے لینے کے بعد ہمیں اجازت ملی تو بھرپور گفتگو ان کے ساتھ ہوئی سیاسی معاملات پہ بلخصوص انہوں نے یہ سب سے پہلے تو کہا کہ ہماری قوم جاگ چکی ہے قوم نے ایک بہت بڑا منڈیٹ دیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایسا منڈیٹ نہیں تھا اور اس منڈیٹ کی حفاظت کرنا اور اس کو آگے لے کے جانا جمہوریت کو اور مضبوط کرنا اب ہمارا فرض ہے اس کے لیے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ جو دو بڑی جماعتیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہے اور ایم کی ایم ہے ان کے علاوہ آپ باقی ساری جو جماعتیں ہیں پاکستان کی جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہیں ان کے ساتھ آپ خزاکرات کریں اور جہاں جہاں حکومت بنانی ہے ہم نے جس جس سینٹر پہ ہو پروونس میں ہو اس کے اوپر کام شروع کر دیں اس کے ساتھ چونکہ بہت اہم معاملات ہیں جس کے اندر یہ فیصلے کرنے ہیں کہ چیف منسٹر کون ہوں گے پرائم منسٹر کون ہوں گے سپیکر کون ہوں گے اس کے لیے انہوں نے کہا ہے عمران خان صاحب نے کچھ نام تجویز بھی کیے ہیں اور مزید یہ کہا ہے کہ اس چیز کے لیے عدالت سے رجوع کریں تاکہ جو انفرمیشن پہنچانی ہے عمران خان صاحب تک تاکہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں ایویڈنس کے ساتھ ثبوت کے ساتھ ڈاکیمنٹس کے ساتھ ان معاملات پہ وہ ان تک پہنچائے جا سکیں تو یہ ایک دوسرا بہت اہم جو فیصلہ تھا انہوں نے کیا اس کے علاوہ فی الحال کے لیے جو کن جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنی ہے الائنس کی وہ بھی انہوں نے ہمیں بتا دی ہیں اور آپ کو جلد وہ سامنے آ جائیں گی کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے سینٹر پہ بھی اور پروونسز پہ بھی اس کے علاوہ میرے کالیگز بتائیں گے آپ کو مزید اگر کوئی معاملات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کوشش کرتی رہی تھی جب دو حکومتیں ڈیزال ہو گئی تھی سپریم کورڈ کے تروبی اور ہائی کورڈ کے تروبی کہ الیکشن ہو تو فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی کینڈیڈیٹ اور ورکر کی اقصان شرکت ہو وہ آپ لوگوں نے دیکھا تروب کوشش کی گئی کہ پہلے انتخابات سہی پارٹیسپیٹ نہ کر سکے پھر اس کی لیڈرشپ کو بھی دور رکھا گیا آپ کو پتہ ہے پانچ دن کے اندر اندر تین سزائیں بھی دی گئی چودہ سال بھی دس سال بھی اور سات سال بھی کوشش یہی کی گئی پری پول کہ عوام کے پاس ایک میسج جائے کہ خان صاحب ابھی بڑا عرصہ کیلئے جا چکے ہیں آپ کسی اور طرف دیکھیں لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے رحم کرم سے عوام کے طاقت سے سرخ رو کیا پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے مرتبہ آیاسی الیکشن ہوئے ہیں جس میں سارے لیڈرشپ جیل میں ہوتے ہوئے بھی جس کے نشان کے بغیر بھی عوام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے غلامی نامنظور ہے الحمدللہ عوام نے بہت بڑا منڈیٹ دیا ہے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے میں آپ کو ایک فکس فگر بتا رہوں یہ ہمارے اگزیکٹ فگر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وائیڈ پیپر میں یہ ہمارے وہ سیٹیں جو ہماری جیتی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن نے جو فگر دیا ہے وہ ہوگا اسلامباد کی تین سیٹیں ہم جیت چکے ہیں یہ ہنڈر پرسن ہماری جیت ڈیپیٹ میں گیا ہے پنجاب کے ہنڈر ان تریٹی نائن سیٹ میں سے جس پہ الیکشن ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کی اس میں ہم ایک سو پندرہ سیٹیں جیت چکے ہیں اسی طرح سن میں سکسٹی ون سیٹوں میں سے ہم سکسٹین سیٹیں جیت چکے ہیں کی پی کے میں چوالیس میں سے پوٹی ٹو سیٹ ہم جیت چکے ہیں اسی طرح پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں ایک سو ایس سیٹیں جیت چکی ہے اور یہ ہمارا منڈیٹ ہے یہ عوام کا منڈیٹ ہے ہم آپ کے ساتھ وائٹ پیپر میں اس کے فارم فوٹی فائب شیئر کریں گے کہ یہی ہمارا منڈیٹ ہے عوام کے اس ووٹ کا احترام کیا جائے جب ووٹ میں جاتے ہیں ووٹ کاسٹ ہوتا ہے پولنگ سٹیشن پہ پریزائیڈنگ اپسر فارم فوٹی فائب بناتا ہے ووٹ کاؤنٹ کر کے وہیں پریزائیڈنگ اپسر ریٹرننگ اپسر کے فاس جا کر کے فارم فوٹی سیون بناتا ہے ان کو ٹیلی کرا کے فارم فوٹی ایٹ بناتا ہے ہمارا مطالبہ فقط اتنا ہے کہ جو یہ عوامی منڈیٹ ہے جو ڈالے گئے اوٹ ہیں ان کا جو کاؤنٹ ہے عوام کا فائسلہ وہ ہمیں منظور ہے ہم عدلیہ سے بھی درخواست کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے بھی درخواست کرتے ہیں خاص کر سپریم کورٹ سے سپریم کورٹ کی ذمہ داری ریمائنڈ کرتے ہوئے درخواست کرتے ہیں کہ جب ہم نے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ پریزائیڈنگ اپسران ریٹرننگ اپسران ڈسٹنگ ریٹرننگ اپسران جو ڈشری سے ہو تاکہ وہ انفلوئنس میں نہ آئے اب عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ جلد سے جلد اس پہ پیسلہ کرے اور ہماری منڈیٹ حوام کی منڈیٹ واپس آئے اب اس منڈیٹ کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کو پتہ ہے خان صاحب نے یہی پیسلہ کیا ہے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنی حکومت بنائے چاہے وہ مرکز میں چاہے وہ پنجاب میں چاہے وہ کے پی کے میں کے پی کے میں علی امین گنڈاپور صاحب کو نامزد کیا گیا ہے اے اس چیپ منسٹر انشاءاللہ ترسلے تک سپیکر اور ڈپٹی سپیکر بھی ہم انشاءاللہ آپ کو ساتھ نام شیئر کر لیں گے سنٹرل میں پرائم منسٹر چیپ اور سپیکر اور پنجاب میں بھی چیپ منسٹر اور سپیکر کی سیٹ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ترسلے تک ہم نام شیئر کر لیں گے انشاءاللہ اور ہم چوٹے پارٹیوں کو ملا کے حکومت بنائیں گے جو کہ ہمارے پاس اپنا منڈیٹ پورا ہے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل اور ایم کے او ایم کے ساتھ ہم کوئی سی کی سمکہ کوئی اتحاد نہیں کریں گے ہم انشاءاللہ اپنی حکومت آپ بنائیں گے انشاءاللہ اور اس میں ہم کامیاب ہوں گے وزیراعظم کے لیے آپ نے کہا ہے خان صاحب نے نام دے دیا خان صاحب نے ابھی تک وزیراعظم کے لیے کوئی نام نہیں دیا انشاءاللہ طرح سے تک کیا بہت جلد انشاءاللہ اس نام پر جو خان صاحب نام دیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نہیں ہم کوئی کنزور حکومت ہماری نہیں ہوگی ہماری حکومت ہوگی تو وہ پبلک منڈیٹ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ مضبوط حکومت ہوگی سپریم پورٹ آپ جا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جلدی آپ کو فیصلہ مل جائے گا آپ کو ریلیز مل جائے گا کیونکہ دوسری طرف تو وہ مضب بنانے کے لیے تیاری پکڑ چکے ہیں وہ فیصلہ آنے تک آپ کو لگتا نہیں کہ دیر ہو جائے گی نہیں دیکھیں سپریم پورٹ آ جائے گی لیکن اس میں دس دن ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپنس پائل کرتے ہیں پھر ریٹرن کنڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور اسمبلی کا سیشن کرنے کے لیے عینی طور پر ایکس دن ہوتے ہیں یہی تو ہم استعداہ کرتے ہیں کہ ستر سیٹوں کا جگڑا ستر سیٹوں کا جگڑا تو دو دن میں رضال ہو سکتا ہے آپ وہ فارم پورٹی پائب دیکھیں جس کا منڈیٹ ہے ان کو دے دے ہم تو کچھ مانگ نہیں رہے ہم اپنے طرف سے تو ریکارڈ نہیں لے کے آ رہے پریزائیڈنگ اپسران نے جو فارم پورٹی پائب وزا کیا ہے ان کو مدنظر رکھتی ہوئے الیکشن ڈیکلیئر کرے وہ کس کے پاس منڈ دے اس کے سلسلے میں ہماری بات ہوئی تھی ڈسکشن ہوئی تھی انشاءاللہ تعالی آج شام تک وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس پارٹی میں جا رہے ہیں اور انٹر پارٹیز الیکشن بھی انشاءاللہ بہت جل کرنے جا رہے ہیں انٹر پارٹی الیکشنز آپ کو یاد ہوگا انٹر پارٹی الیکشنز کا بتا دوں آپ کو انٹر پارٹی الیکشنز آپ کو یاد ہوگا تیار ہو گئے تھے وہ پروسس چل رہا ہے وہی پروسس آج خان صاحب سے بات ہوئی ہے وہ نے کہا اس پروسس کو آپ جل سے جل ختم کریں اس کا الیکشنز کرائیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے قانون کی بھی اور ویسے بھی ہمیں کرانے تھے تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے ہفتے دس دن میں انٹر پارٹی الیکشنز بھی ہو جائیں گے ایکشن کمیشن کو ماننا پڑے گا شکریہ 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 نئے کسی جماعت کے ساتھ ہمیں فیلیشن نہیں کر رہے ہیں اور اس پر ٹائم لگنا نہیں چاہیے دن بھی کہ اگر آپ وہ والے کیس اٹھا لیں اس پر ٹائم لگتا ہے اگر آپ کہیں جی ٹاپے لگے گئے لوگوں کو نکالا گیا ووٹ کاؤنٹنگ میں فرق ہوا یہ پروسس کمپلیٹ ہو چکا تھا سہی یہ پروسس میں کوئی ہرہ پیری نہیں ہوئی یہ کمپلیٹ ہو کر کہ بعد میں جب آپ کے پاس آئے ہیں تو فارم پوٹی فائب کے بعد جس وقت ریزلٹ بھی لے کیے گئے یہ سارا کچھ اس کے وقت ہوا ہوا اس لیے الیکشن کمیشن کے پاس سارے فارم موجود ہیں وہ اس کے کاؤنٹر فائل منگوال ہیں میکچومنزی سات ستر سیٹ سے ستر سیٹ کے آپ کے پاس دو سو الیکشن سے اس میں کتنے پولنگ سٹیشن پر کمپلہ ہوا الیکشن کمیشن کا اگر بل لیں اور ہم یہی ان کی ذمہ داری ہے پری پیئر ٹرانسپرینٹ الیکشن کرانا اور عوام کا منڈیٹ جس کا ہے اس کو دینا کمیشن اس کے مطابق پاس میں ایک اور کہنا چاہوں گا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اصل کاؤنٹنگ کریں اور اصل سیٹوں کا حساب لگائیں تو ہم کل حکومت بنا سکتے ہیں وہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے میری نظر میں کہ ہم حکومت بنا سکتے ہیں صرف یہ چونکہ ایک منڈیٹ ہم سے چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس وجہ سے یہ ہمیں اور قوم کو بھی دشواری آ رہی ہے حکومت بنانے میں لیکن ادروائز تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ واقعی جنون الیکشن کے ریزلٹس کو دیکھیں دیکھیں نائنٹی نائن پرسن ہمارے پاس ہے اور ہمارے ساتھ انٹچ ہے ہم نے اس بات کی شدید مضمت کرتے ہیں جن لوگوں کو اپروچ کیا گیا ان کو پیسوں کا کہا گیا میرے پاس پیغام پہنچا ہے وہ دس دس اور پچیس پچیس کروڑ تک کفر کی گئی ہے تو یہ خرید و پیرفت اس مرتبہ ختم ہونے چاہیے اور خرید و پیرفت ہر صورت ختم ہو یہی اندیشہ تھا ہمیں کہ ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا سپریم کورٹ کو کہا تھا ہائی کورٹ کو کہا تھا کہ بلے کے بغیر الیکشن میں جانے نہ دے بلہ ایک بنیادی حقوق ہے لیکن ہمارے ایک کے علاوہ دو کے علاوہ باقی نہیں گئے ہیں لیکن یہ سارا یہ ہے کہ یہ ازاد نشانات پر یہ کانڈیڈیٹس انتخابات لڑ رہے تھے لیکن یہ پارٹی اپیلییٹڈ تھے اور پارٹی سپورٹڈ تھے پارٹی نے ان کا انٹرڈیوز کرایا تھا اس لیے کسی جماعت کا ان کو اپروچ کرنا یہ غیر عینی غیر قانونی اور بہت غیر اخلاقی بات سر آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں سر عدالتوں میں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا سر اگر آپ کو انصاف نہیں ملتا تو پھر سر آپ کیا کریں گے آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا پھر سر کوئی اور اس کا آدائے مل ہے دوسرے جانب صدر ایکس سرویس مین سوسائٹی لیفٹینر جنرل ریٹائر عبدالقیوم پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں ہمارے آپ دیکھیں کہ جو مسلم لیگ نواز جیتی ہے جہاں جہاں سے ان کے اندر ان کے رانہ سناؤلہ انٹریئر منسٹر تھے خورم دستغیر وغیرہ انجینئر وہ کالیفائیڈ لوگ تھے آپ کی ساد رفیق وغیرہ اور مطلب ہے نیم اٹ اینڈ وہ لوگ ہیں اور ڈیزنٹ میٹر ان کو بھی اگر شک ہے تو وہ جائیں الیکشن کمیشن میں اپنی رپورٹ کریں اور اگر ریزلٹ ان کے خلاف ہے تو اپوزیشن کے اندر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہو اسی طرح جو باقی لوگ ہیں ان کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ جہاں جیتے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے اور آپ جہاں نہ جیتے پھر آپ یہ شور کر دیں کہ یہ سب کچھ ہم سڑکوں پہ آپ پہلے بھی سڑکوں پہ نکلے آپ نے پہلے بھی ملک کے نظام کو درم برم کیا پہلے بھی لانگ مار چوئے آپ نے پہلے بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹس کی اوپر حملے کیے تو آپ نے دیکھا کہ ریزلٹ کیا ہوا آپ کا کیا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا اور کیا پاکستان کا فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا خدا کے واسطے جو وہ لوگ ہیں جو معصوم لوگ ہیں ان کو میس قائد نہ کریں الیکشن کے ریزلٹس کو قبول کریں جہاں آپ کے اعتراضات ہیں اس کا ایک فورم ہے الیکشن کمیشن ہے کورٹس ہے اپیلے ہیں وہ وہ چلتی رہے آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دور میں ایک ڈپٹی سپیکر نیشنل اسیمبلی کا وہ بوگس تھا ہے الیکشن اس کو روکا گیا اور اس کو کہا گیا کہ ڈسکوالیفائیڈ الیکشن کمیشن کیا وہ سٹے آرڈر پہ پانچ سال رہا پانچ سال سٹے آرڈر پہ اور وہ فیصلے دیتا رہا یہ حکومت یہ کرو وہ کرو تو آپ اپنے ہر کسی کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ چونکہ اس وقت ایسے ہوا تو ابھی بھی ایسے ہونا چاہیے ہمیں نیو سٹینڈرڈ سیٹ کرنے ہیں لیکن ماضی کو بلائے نہیں جا سکتا جس طرح سے آپ یہاں پہنچئے ایک عدالت کے ہائیسٹ فورم کی اوپر پچیس لوگوں کو اپنے ووٹ کے حق سے محلوم کر دیا گیا جس سے پنجاب کے اندر ایک تیاز پیدا ہوا کیا وہ آئینی عمل تھا کہ وہ غیر آئینی عمل تھا اس سے پہلے آپ نے دیکھے بہت کچھ ہوا لیکن ان چیزوں کو پچھے رکھیں آگے چلیں اور خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں آپ ہماری دشمنی نہیں ہیں لیکن یہ جو بڑے ادارے ہیں مثلا افاج پاکستان ہے مثلا آپ کی عدلیہ قادار ہے ان کو بدنام نہ ہونے دیں اور اسی طرح میں کہتا ہوں آپ کی پارلیمنٹ کے وقار کو مجروب بھی نہ کریں آپ کے الیکٹڈ لوگوں کی ہمیں آنر کرنی چاہیے وہ آتے ہیں وہ قوانین بناتے ہیں تو یہ چاندک چیزیں تھی جس کے لیے ہم نے آج میں نے کہا یہ ڈاؤٹ کلیریفائی کروں چونکہ مجھے ہر طرف سے میسج آ رہا تھا کہ یہ ایکسرس مین کی طرف سے آپ لوگوں نے یہ نوٹیفکیشن دیا ہے یا یہ کیا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیز مدار ہیں میں کہا یہ تو میں آئی ڈاؤٹ نو یہ تو ایپسولوٹلی فیک اور ایک آدمی کی ہے اور چونکہ ملک کے اندر لاوہ پکا ہوا ہے اور دشمن نے وہ آگ جلانے کے لیے کافی لکڑیاں اکٹھی ہوئی ہوئی ہیں اس لیے اس طرح کا ایک شوشہ جو ہے وہ آگ بڑھکاتا ہے تو اس کو ہمیں نگیٹ کرتے ہیں ہم پرزور مضمت کرتے ہیں ہمیں فخر ہے اپنے سولجرز کی اوپر اپنے ائر فورس کی اوپر اپنی نیوی کی اوپر اپنے سیکنڈ لائن فورسز کے جوان جو شہادتیں پیش کر رہے ہیں اور جو بادروں کے اوپر تحفظ دے رہے ہیں ان کو بدنام کرنی کی کوئی کوشش بھی ہوگی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے ہم پاکستان کے آمائیتیاں اور اللہ کے کرم سے چلتے ہیں سنے ساکھ بھی اوپر یہ بتائیے گا کہ الیکشن ادالدی علماء کے حکم پر پر احمد بھور سے سارتے پولیس بھی سارتے جنگی سکتے ہیں نے بھی تاکستوار باپس کی قلال لیں الیکشن ڈے کے اوپر تو ہو گیا لیکن الیکشن کے بعد اکاونٹنگ کے بعد جو بتائیس وہ اس کے اوپر سوالات تھے وہ معاملہ اب الیکشن کمیشن بھی چلا گیا اعلی اقتدار کا معاملہ جو کا ڈڈے ہوتا جا رہا ہے آج پانچ روز ہو گئے ہیں اگر یہ ڈڈے ہوتا جا رہا ہے تو جس کے اوپر بہت 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 میں وہ کوئی سکتے ہیں دیکھیں انتقال اقتدار کی بھی ایک ٹائم فریم ہے نا یہ ضرور آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے میرے خیال ہے پروینشل اسیمبلیز کے اندر وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں چیف منسٹرز کون ہوگے آج کے پی میں میرے خیال ابھی انہوں نے اننونس کر دیا ہے باقیوں کو بھی کرنا چاہیے لیکن یہ جو ہے نا یہ سیاستدانوں کا کام ہے مل کے بیٹھے ہمیں تو کوئی ان کو ڈائریکٹ نہیں کرنا الیکشن کمیشن کا بھی کام ہے کتنی ٹائم فریم دیکھیں مجارٹی انفارجونیٹلی کسی کی نہیں ہے